چینی پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ کہا ہے؟ کیا انہیں ہاؤس ریسٹ کر لیا گیا ہے؟ کیا چائنہ کے اندر ان کے خلاف بغاوت کر دی گئی ہے؟ انڈین میڈیا پر ایسی خبریں شایع ہونا شروع ہوئیں تو اس کے بعد دیگر میڈیا ہاؤسز نے بھی اس پر بات کرنا شروع کر دی ہے تاحال چائنی میڈیا کی جانب سے اس پر کوئی ٹھوس بیان یا پھر کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آسکی جس پر بھارتی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی جا سکے البتہ بھارتی میڈیا کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شی جنگ پنگ کو ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا ہے اور انہیں پی ای لے پیپل لیبریشن آرمی کی پوسٹ سے جو ہیڈ کی پوسٹ ہے اس سے بھی ہٹا دیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شی جنگ پنگ کون ہے؟ آخر کب سے وہ چین کے حکمران ہے اور کب تک چین کے حکمران انہیں رہنا ہے؟ شی جنگ پنگ ایک ایسے چائنیز پالٹیشن ہے جو دو ہزار بارہ سے چائنیز کمیونس پارٹی کے جنرل سیکٹری ہیں اور چائنہ کی سینٹرل میلٹری کمیشن کے وہ دو ہزار تیرہ سے چیئرمن بھی ہیں دو ہزار تیرہ میں وہ پیپل ریپبلک آف چائنہ کے صدر بنے اور اس کے بعد دو ہزار بیس میں یہ اعلان کیا گیا کہ انہیں چین کا تاہیات صدر نامزد کیا جا رہا ہے یعنی وہ جب تک زندہ رہیں گے چین کے صدر رہیں گے لیکن اس کے بعد ایسے بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے اگر چائنیز پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ کی بات کی جائے تو ان کے سیاسی کریئر کے آغاز سے پہلے ہی وہ ملٹری میں اپنی سروسز دے چکے تھے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا صدر ہے جو فوجی معاملات کو بھی جانتا ہے انتظامی معاملات کو بھی جانتا ہے اور سیاست کو بھی بہترین طریقے سے جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوہزار انیس بیس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ شی جنگ پنگ ہمیشہ کمیونس پارٹی کے تاہیات قائد رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے تاہیات صدر بھی رہیں گے لیکن گزشتہ دو روز سے انڈین میڈیا کی جانب سے یہ خبریں شائع کی جا رہی ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی ہونے والے حالیہ اجلاس جو کہ تاشکن نے منعقد ہوا اس کے بعد سے شی جنگ پنگ کو کہیں پر نہیں دیکھا گیا ہے نہ تو ان کا کوئی بیان سامنے آیا نہ ہی ان کا کوئی خطاب سامنے آیا اس پر بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے بھی یہ ٹویٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ شی جنگ پنگ کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے انہیں ان کے گھر پر ہاؤس ارسٹ کر دیا کیا ہے لیکن چینی میڈیا نے اس حوالے سے نہ تو ابھی تک وضاحت کی ہے نہ ہی ان بیانات کی تردید کی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ٹھوس بیان سامنے آیا ہے اور نہ ہی چینی پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ کا ایسا کوئی ویڈیو بیان یا پھر کوئی سپیچ سامنے آئی ہے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ انڈین میڈیا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے لیکن سوشل میڈیا پر شی جنگ پنگ کو پسند کرنے والوں کی جانب سے ان کی تصاویر شیئر کی جاری ہیں اور ان کے سیاسی کریئر اور ان کی محنت کی مثالیں دی جاری ہیں